بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتبا بھی ہمارے سینل کاری اکول فیصلہ پتی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتاقون وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وصائمین وصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والزاکرین اللہ کثیرا وزاکرات اعدت اللہ لهم مغفرة وآجرا عظیما اللہم سل على محمد وعلا آلم عمد سل اللہ علیہ وسلم وعلا آلم عمد وبرک وبرک و سلم وصل علیہ حمد ورشد رحبر ورحنما امام آزم پیغمبر آزم پوری کائنات قائد آزم حضرت محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وصلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماء و معززات مہنو عزیز طلبہ اکرام و معززات تعریبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال مختصر خطبہ جمعت المبارک انو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے میرے پیارے بھائیو اج اللہ دی توفیق دے نال بہت زیادہ قیمتی ہیرے تبوتی جناب اپنیاں چھولیاں اندر سمیٹ کر کے لے جاؤ گے اور پیارے جاؤنوان سبحان اللہ روزے کے فوائد روزے کے فوائد اے دے فائدے کی رے روزے دے سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا فرمایا جی یا ایواللہزین آمانو ایمان والے اندر اللہ نے فرمایا اے ایمان والے سبحان اللہ اللہ دی رحمت ایمان والے ہاتے مومناتیں اللہ دی رحمت برس دیئے کیوں جو اللہ کریم نے نیک لوگانال وعدہ جو فرمایا ہے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسینین اللہ دی رحمت نیک بندے آدھے قریب ہوں دیئے اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے نیک بندوں اے ایمان والے ہو اللہ کریم فرما دینے کوتیب علیکم السیام تو ہڈے تے روزیں فرض کر دیتے گئے نے کما کوتیب علی اللہ دینا من قبلیکم جس طرح تو ہڈے تو پہلے لوگانتے روزیں فرض کیتے گئے نے دیڑے تُسھی ایمان والے ہو یا تو آڑے تو کبل ایمان لیاں رے والے لوگ نے او نہ تے روزیں کیوں فرض کیتے گئے نے لَعَلَّكُمْ تَتَتَقُونَ تاکہ تُسھی لوگ مُتَّقی بند جاؤ پرہیزگار بند جاؤ مُتَّقی لوگاں واضح تے تے اللہ نے جنت الارٹ کی تھی ایک ہوت ٹاچ دے یہ اللہ دے قرآن دا فرمایا وَسِقَ اللَّذِ نَتَاقُوا رَبَّهُمْ پھر ایک ویری سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اتنا پیارا انداز یہ اللہ سونے دا مطبقی لوگاں واز دے پرہیزگاراں واز دے روزے دا پیدا یہ ہے کہ بندہ پرہیزگار بن جان دا اللہ کو لوڈرنے والا بن جان دا اے وہ جے لوگانو اللہ کریم نے ایڈوان سی اعلان فرما کے دا چھڑے آئے اللہ فرما دینے قیامت والا دن ہوئے گا وَسِقَ اللَّذِ نَتَاقُوا رَبَّهُمْ اپنے رب سے دھرنے والے جو پرہیزگار ہوں گے اپنے رب سے دھرنے والے اللہ کو لوڈرنے والے آنو جنت قریب لیاں دا جائے گا تے ایک ایک دو دو بندے نہیں آنگے لینہ چا نہیں لگے رینگے ایلیل جنت زمارا فرمایا آپ کو روخان دی شکل دے اللہ جتیاں دی شکل دے اللہ جنت قریب لیاں دا جائے گا یہ دا مطلب روزہ رکھیں گا تے متقی بن جائے گا تے ٹکو آئے گا تے اللہ جنت قریب جدو تے نوں لے آئے گا گروہ دی شکل اندر آئے گا ایک سیکنڈ بھی تے نوں انتظار نہیں کرنا پیڑنا لوڈر لائے جنت سامنے لینجنی لگنا پیڑنا انتظار نہیں کرنا پیڑنا عرش والا فرما دائے اے روزہ دا فیدا سوندے بھائیو نہ تکوے والے حدا اذا جاوہا وَفُتِعَتْنَا بُوا بُوا جون ہی جنت قریب آنگے جنت دروازے کھول دیتے جانگے وَقَالَ لَيْهُمْ خَزَنَةُوا سلام علیکم جنت دروان کہے گا سلام علیکم سلام علیکم قبطم پدخلو گا خالدی سلامتی آگون تو آٹے تے چنگے رہے رو دے رکھے نے تکوے والے بڑھ گئے لادہ دار پیدا ہو گئے متقی بڑھ گئے جنت قریب آئے ہوتے دروازے کھل گئے جوں ہی جنت اندر داخل ہو رہے کھون گئے ادھرو جنت دروان کہے گا سلام علیکم سلام علیکم قبطم پدخلو گا خالدین اے میتنی اللہ کریم نے فرمایا سن لو روزہ رکھن والے مردوں روزہ رکھن والیاں اور تاں اللہ کریم نے فرمایا والسائمین والسائمات والحافظین فروجہم والحافظات اللہ فرمایا روزہ دار مرد اور روزہ رکھن والیاں روزہ دار اور تاں اپنے جسم دیفاظت کرنے والے والے مرد اور اپنے جسم دیفاظت کرنے والیاں اور تاں اپنے جسم دیفاظت کرنے والے مرد زیادہ کثیر یعنی زیادہ بہتا ذکر کرنے والے مرد اور زیادہ ذکر کرنے والیاں اور تاں حدیث اندراندائے راتانو تحجدہ پڑھ دےو تحجدہ کیا ملیل دا نامی تترابی رکھ دیتا گیا رمضان مبارک دے مہینے دے اندر اشاہ تو بات پڑھنے دی جازہ دے چھڑیے ادا مطلب تحجدہ وقت افضل ترین وقت یعنی دجدوں ہے جو رات آخری پیر ہو جائے تے تحجدہ وقت شروع ہو جاندہ ہے بیسے تحجد اشادی نماز تو لے کے صبح دی ازان تک پڑھی جا سکتی ہے اشادی نماز تو لے کے سہولتا ہی سہولتا اللہ کے ذکر تکار اے نہیں کہ دو وجہ سجدہ کرے گا قبول ہو جائے گا ہاں جی دس یارہ بجے رات سجدہ کرے گا قبول نہیں ہوئے گا نا 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 فرمایا ساری رات تیرے وقت ہے لے کر روزے دار وقت صبح سہری دا ٹیم ہو جاندہ ہے اس واسطے یہ اسانی پیدا کر دیتی گئی ہے کہ تسی او جڑا قیام و لیلے ان روزے آدھے میں ہی نے جشہ دوباد پڑھ سکتا آہا سبحان اللہ یہ ذکر کرنے والے مرد یعنی کتیرا یعنی زیادہ بہتہ ذکر کرنے والے مرد اور بہتہ ذکر کرنے والیاں عورتا اللہ کریم نے ایک دو باتا اور بھی لمبی بات تو میں سر مضمونتی بات کی دیئے اللہ نے فرمایا عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَعَجْرًا عَظِيمًا اللہ نے فرمایا اِنَّا لَوْغَوَاسْتِ تیار کر رکھے آئے اللہ نے کیڑی چیز تیار کی تیئے مغفرت بخشش تیار ہو گئی اللہ کریم نے مغفرت اللہ کریم نے تیار کر رکھی ہے یعنی و نوات معفید آمیلان ہو چکے ہیں تیار اللہ دے کول نال فرمایا عَجْرًا عَظِيمًا عَجْرِ عَظِيمًا سبحان اللہ عَدْتُ مُرَاد تفسیرہ پڑھ کر کے دیکھو جنت ہے جنت عَدْرْوِيق دیا چلا جانا ابنِ مَاجَا وَنِسَائِ شْرِیف دی سئی سندنال حدیث موجود ہے حضرتِ عَبُوْ حُرَیْرَةً رضی اللہ و تعالیٰ نے دے رابی نے میرے تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیارے نبی فرما دے نے رمضان المبارک دی پہلی رات آ جان دی مغرب دی ازان ویلے مغرب دی ازان دے وقت چاند نظر آ جائے گا مغرب دی دن غروب ہندا جائے گا چاند نظر آ جائے گا بس سمجھو رمضان المبارک دی پہلی رات شروع ہو گئی آج شروع ہو گئی اللہ دے فضل نال کیوں جو تی دن شابان دے پورے ہو گئے اس واسطے رمضان اور سعودی عرب عرب والا کا اور متحدہ عرب ہمارات دے اندر جوہاں روز آج ہو چکے ہیں اللہ اکبر پانچ روزیں ہونا دے پانچ جمعہ روزیں آ دے بچے سبحان اللہ سبحان اللہ حیدر ویخ دیاں چلا جانا اللہ کریم نے فرمایا سنو میرے پیارے محبوب ان لوگانو داستے ہو رمضان المبارک دی پہلی رات آ جاندی ہے حیدر و اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا عرش والے نیاکھے ہیں میرے محبوب دسو ان لوگانو سفیدہ تشیاتی ومردت الجن فرمایا شیطان چکڑ دیتے جاندے نے جننو بھگا دیتا جاندہے اور فرمایا جہنم دے دروازے باندھ کر دیتے جاندے لیں حدیث دے جملے صحیح حدیث ہے ذمہ دار اللہ دے فضل نال سنت بالکل حدیث دی صحیح ہے جی جی ہے دروے گلاں فرمایا پہلی بات ہے فرمایی کہ جنت دے دروازے آج جی جہنم دے دروازے باندھ کر دیتا جاندے ہیں اور اگلی بات فرمایی فَلَمْ يُفْتَعَ مِنْ عَابَ واہ ایس جملے تے میں جدو متعلیہ کر رہا تھا یقین جانو میرا دل کرے میں ایک کوئی جملہ سارے خطبے دے اندر پڑی جاما اور لوگ سنی جان میں سنائی جاما ادھا مانا ہے کہ جہنم دے دروازے باندھ کر دیتے جانگے اگلی جملہ کیے فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْ حَابَ اور اوہ جہنم دے دروازے چو ایک بھی دروازہ ہے جی کھلا نہیں ریند سا جائے گا اللہ اکبر اللہ وضاحت کر کے کمال ہو گئی جی جی اور دوسری بات فرمائی وَفُتِحَتَ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ اور جنہ دے دروازے کھول دیتے جانگے فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْ حَابَ اور اوہ جنہ دے دروازے تو ایک بھی دروازہ باندھ نہیں کیتا جائے گا ایک بھی دروازہ باندھ نہیں رکھے آ جائے گا سارے دے سارے دروازے کھول دیتے جانگے سبحان اللہ جی 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 روزے دارا اے دروازہ کھول میں نوت بخاری شریف دی حدیث یاد آ رہی ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سام رمضان جی فرمایا جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھ دائے فرمایا ایمانا و احتسابا فرمایا اس حواب دینی دینال غفر لہو ما تقدم من زنبی خودے سارے ہی پچھلے گناہ ماں ہو اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے بھائی اسے طرح میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رشاد حسن صحیح درجے دی روائے تھے حضرت جابر رضی اللہ خود اللہ نے دی راوی میرے تیرے پیارے نبی نے فرمایا فرمایا میرے تیرے پیارے محبوب نے اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلُ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے فرمایا افتاری دے ٹائم اللہ اکبر ہر روز افتاری دے وقت تھا اللہ بہت سارے لوگانوں جہنم دیا گتو ازادی دے اندازے اور اِرَات افتاری ہو گئی تے رات شروع ہو گئی نالا خرد حدیث دے آخری جملے در فرمایا گیا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَة اے ہر رات یہ میں ہوں گا ہر رات پتہ نہیں کنے لوگانوں جہنم چو ازادی مر دی سبحان اللہ جی جی میرے پیارے ویر اس سے طرح حضرتے وہ امامان رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی دی خدمت اندر ارض کر دینے اللہ دے پیارے محبوب جی یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول میں لوں کوئی اے ہو جے عمل بتلاو ہر جے دے نال میں جنت وچے چلا جاوہا اے ہو جے عمل دسو پیارے نبی نو کون حضرتِ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی دی خدمت ارض کر دینے ویکھو میں کہنا سالان دے سال ہی گزر جان دینے کدھی کسے بندے نے اے جی چڑ دے لین دے بار دے ملکان چویں جانے ہاں اے پورے ملک دا چپا چپا سی گایا ہے شیخ صاحب لیکن کدھی کسے نے سوال نہیں کی تھا کاری صاحب کوئی ہو جا عمل اس چو دسو کہ جنتیں چھتے جائیں لوڑی جو نہیں ساری دنیا اے دو کاری صاحب دعا کرو لٹے گئے مارے گئے اللہ رزق جبنکت پا دے بے اللہ دولت دے 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 بے دنیا دے دے بے اللہ سوڑا مرے پہیاں لٹے پہیاں سارا کچھ ہے بھی لیکن صاحبہ صاحبہ سنو نانتے لوڑ کا دی سی صرف اور صرف جنت کہیں دنیا اللہ دے نبی جی اے ہو جا عمل دسو جے دن آلہ میں جنتاں لر چلا جاؤں میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فرما دینے علی کا بس سو روزیان العظم پکڑ لے روزیان اتمام کر لے فا انہوں کیوں جو عوضہ جوڑ ہی کوئی لیا اسی کہنے نا عوضہ کوئی جوڑ نہیں یعنی عوضے برابر کوئی چیز ہے ہی نہیں بس روزیان دا اتمام کر لے روزیانو لازم پکڑ لے ہاں جی جی اتنی اہمیت دے حامل روزے روزیان دا فیدہ میں کھو کتنے کتنے فواید روزیان دے حیدر ویکنو روزے کے فواید اندر بخاری مسلم دی کہا دی اسمات فرما دے جلے جانا میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جی ہر ایک دا عمل اللہ بدھاندہ بڑھاتا ہے اضافہ فرماتا ہے ہر ایک عمل کو اللہ بڑھاتا ہے ایک کے بدلے دس نے کیا کام مز کام امت محمدی یا دواست انعام ایک دے بدلے داست داستو لے کہ سات سو گنا تاک لے کی دا عجر اللہ بدھا دندہ پھر اللہ نے دوسرے مقام تیوی فرمایا واللہ یو ضائف لمن یا شاہ اللہ جی دواست چند ہے اس تم ہی زیادہ بدھا دندہ سات سو تو ساتہ ازار ایک نیکیدی ساتہ ازار بھی بڑھ سکتی جتنا تیرا خلوص زیادہ ہوئے گا اتنا عمل اندر ثواب زیادہ ہوئے گا فرمایا اللہ بدھا دندہ رہندہ مگر روزہ ہے نا روزہ روزہ دا عمل ایسا ہے ایدہ کسے رومی اللہ دے علاوہ پتہ نہیں کہ کننے ہزار تے کننے لکھ گنا اللہ ایدہ آجر عطا فرمائے گا ایک روزہ دا ثواب کننہ ہوئے گا ایک رویت گا کہ جدو روزہ دیواری آئی اللہ دے بندے روزہ رکھ رکھ فرشتہ رکھ اللہ سوڑے فلان عمل دا ثواب اتنے گنا فلان عمل دا ثواب اتنے درجے اتنے گنا بدہ اتنے سو گنا اتنے آزار گنا تو دس دتا اللہ روزہ دا ثواب نہیں دس سیاہ کتنا لکھئے اللہ فرمان دا فرشتے ہو سارے دے سارے درخت دیا کلمہ بنا لو اور سارے پانیاں دی سیاہی بنا لو اور میرے ایک بندے دے روزہ دے ثواب نو لکھنا شروع کر دیو کلمہ ٹوٹ سک دیا نے سیاہ مک سک دیا نے میرے ایک بندے حدیث آخر بخاری مسلم دی حدیث دعا کتاب بخاری اور مسلم شریف دعا کتاب دی حدیث اور فرمایہ اللہ کہہ دا دوسری کے رتے ہے روزہ میرے واسطے میں یہ دی جزا بن جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا پیارا انام روزہ کہ روزہ دا سواب کسی رو پتہ ہی نہیں کیونہ جو روزہ دا بیٹھے ہوئیے کتھے مل کے مسجد اندر یا کسی جگہ دے ویکھر کسی پتہ نہیں ہوئے گا کہ بندے دا روزہ آئی صرف اللہ 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 ہی جان دا کہ اللہ رو پتہ عمل دا اس دن در خلوص بہت ہے روز چیدہ سواب بیس واسطے بہت ہے جی میرے پیارے بھائی اہم نہیں بخاری اور مسلم دی کو ردی سماعت فرماؤ حضرت ابو رہرہ ابو سعید خدری اے دونوں صحابی رضی اللہ تعالی انہ تو رویت مل دیئے دونہ نے رویت کی تیئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ و فرمایا روز دار واسطے دو خوشیاں دو فرحت دو خوشیاں دے موقع فرمایا ایک کیڑھائی ازا 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 افطار جد روزہ افطار کر دے فارحہ اس ویلے خوشی اندی ہے اور دوسرا او وقت و ازا لکی اللہ تعالی فجزا فارحہ جد اللہ جزا دے گا روز دار جڑی اس پہلے خوشی ہو روز دار واسطے دو خوشیاں نصیب دیانے انہوں اور آخر تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جی والذی نفس محمد بی یدی اس ذات دی قسم جد ہاتھ اندر میں محمد صلی اللہ سلم دی جانے آپ نے فرمایا لَخُلُوفُ فَمِسْطَائِمِ اَتْيَبُ عِنْتَ اللَّهِ مِرْ رِيحِ الْمِسْقِ فرمایا روز دار دے مو دی اوجڑی بو اسی جنہوں کہنے مو اللہ نو اتنی پیاری لگ دیئے کسطوری نالوں زیادہ پاکیزہ سبحان اللہ میرے پیارے بھائیو آخر تے میں قرآن پاک دی ایک آیت آیت بھی لمبی نہیں او دا بھی ایک ٹکڑا چھوٹا جیا تنال دو تن اپورے دے پورے خطاب دا خلاصہ دو تن شیران دے اندر میں سمیٹ کے بات رو ختم کر دینا اللہ کریم نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو تیتیس اللہ فرما دے نے فرمایا وَسَارِعُو إِلَى مَغْفِرَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ جلدی کرو دیر نہ کرو جلدی جلدی فرمایا دوڑو جلدی کرو کہ دیوال إِلَى مَغْفِرَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ اپنے اللہ دی طرف مَغْفِرَتْ وَلْ لَي دوڑو کی بطلب إِنَّا إِسْ مِہِنے دے اندر اللہ دی طرف بخشش اور مَغْفِرَتْ رحمت آدھے مِنْ پرس دے پہن نَا فرمایا دوڑو مَغْفِرَتْ دی طرف دوڑو إِتِ مَغْفِرَتْ وَمُرَاد جنت 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 کیوں اگے اللہ کریم نے جنت دا تذکر آئی یہ فرمایا یعنی کیڑی مَغْفِرَتْ والے دوڑنا ہے وَجَنَّتْ عَرْضُ عَسَّمَا وَالْعَرْضَ اُسْ مَغْفِرَتْ دا اَسْ مَغْفِرَتْ نُو جنت کہندے نَي اَسْ اَسْ مَغْفِرَتْ تُولو عَرْض اِنی لمبی چوڑی جو زمینہ تِ آسمانہ تِ نَبْعَرْتْ اَسْ مَغْفِرَتْ دی طرف دوڑو کیوں جو وَجَنَّتْ وہ جیڑی جنت جیڑی مغفرت سبحان اللہ سبحان بخش دا صلاح جنت مغفرت سبحان اللہ ہم جی فرمایا جنت اتنی لمبی چوڑی جنت اللہ نے بڑھائی کنہ باست عِدَّت لِلْمُتَّقِين فرمایا لیک متقی پرہیز گار لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون کل سمجھ آگئی پاہ میں دو کھنٹے دلائل بیان کر دی رہو پدرہ بیاں مینٹا چھو جان یہ ہوئی بات ہوں دی ہے اور یہ تھے میں جوڑ جے ایک دل جوڑ رہا ساں حدیث ساں قرآن دییا یاد سامنے آئیہ ساری میں کیا جی مومنہ لی موسم بہار آئی آئے بڑھ کے پھلان دی میکار آئی آئے مومنہ دے رزق بتان آئی آئے سارے آگوں ناغانو مٹان آئی آئی تیرے میرے تیرے میرے دل دا قرار آئی آئی مومنہ لی موسم بہار آئی زندگی جمہ رمضان آئی آئی ستیا نسی بنو جگان آئی آئی ماہ غفران من تھار آئی آئی مومنہ لی موسم بہار آئی لوگ برکات دا عظیم سایا آئی دو زخطی کرنے عزاد آئی ترجمہ حدیث آئی ہوگ لوگ برکات دا عظیم سایا آئی دو زخطی کرنے آزاد آئی آئی لیکے اخوت پیار آئی آئی مومنہ آئی مومن آلی موسم بہار آئی آئی اگلی بات سنو رکھ لئی روزے قرآن دیر آئی جاندے جاندے نے جاندہ لی کرنے تیار آئی آئی مومن آلی موسم بہار آئی آئی بڑھ کے پھل دی میکار آئی آئی مومن آلی موسم بہار آئی